اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ کا نام لے کر سورة زمر کا آغاز کر رہے ہیں سورة ساد ہم نے مکمل کر لی تھی تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارا جانا ہے من اللہ العزیز الحکیم اللہ کی طرف سے وہ اللہ جو بڑا عزیز ہے بڑا زبردست ہے غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے اس میں نوٹ کرنے کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مکی صورتیں اب سورة زمر سے شروع ہو رہی ہیں سورة زمر کو چھوڑ کے آگے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں سات ساری حامیم سے شروع ہوتی آٹھ مکی صورتیں آگے وہ سات صورت یہ جو حامیم لفظہ اس سے شروع ہوتی ایک صورت زمر کو چھوڑ کے اور اس میں آگے ایک صورت شروع آئے گی اس میں تو الفہ بیٹ پانچ ہو جاتے ہیں حامیم اور عین سین قاف بھی مل جاتا ہے ساتھ اور یہ صورت زمر کے آگے آتی ہے مؤمن اس میں تو پہلی آیت بھی یہی ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العالم یہ ہے صرف تنزیل الكتاب من اللہ وہاں پر شروع میں حامیم لگا ہوا ہے باقی آیت یہی ہے آخر میں بھی فرق ہے وہاں علیم ہے یہاں حکیم ہے ایک یہ بھی فرق ہے تو آگے ساری صورتیں وہ حامیم کے ساتھ آتی ہیں ان صورتوں کا جو مضمون ہے توحید اور اس میں سے بھی یہ جو صورت زمر ہے وہ بالخصوص توحید عمل ہی اس کا مضمون ہے ایک ہے توحید عقیدے کی نظریہ کی فکر کی سوچ کی ایک ہے عمل کی توحید اس دنیا میں ہر شخص کام کاج تو کرتا ہے کتنے ہی عمال کرتا ہے ہر بندہ میرا بھی ایک جو دن ہے اس میں کافی کام ہے ہر شخص کی زندگی میں ہیں عمال اب وہ شخص جو کام کر رہا ہے دن بھر مہینہ بھر سال بھر جو اس نے محنت کوشش کام کاج کی کیوں کیا کیا مقصد ایک انسان زندگی گزار رہا ہے کام کاج کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کون سا مقصد ہے وہ جسے حاصل کرنے کی تگو دو میں لگا ہوا ہے ہر شخص اس دنیا میں جس پر لفظ انسان بولا جائے گا کم از کم یہ ہوگا کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے باشعور مخلوق ہے کیوں یہ جی رہا ہے اگر تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں کہ جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی آلہ نشب العین نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے جس کے لئے وہ عمل کر رہا ہے اور وہ صرف زندگی گزار رہا ہے اپنی یہ کھانا پینا آرام سکون یہ جانور کی سطح ہے یہ کون سی سطح ہے ہیوان کی سطح وہ پھر انسان نہیں رہا وہ اب ہیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے کم سے کم انسان کا اطلاق جو ہے اس شخص پر ہوگا کہ جس کا کوئی مقصد تو ہو صحیح غلط کوئی مقصد تو ہے زندگی میں اس کا نصب العین ہے کوئی آدرش کوئی آئیڈیل ہے جس کے لئے اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے توحید عملی اس کا مضمون ہے کہ ایک مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی زندگی بھر کے جتنے بھی عامال ہیں ان سب کا مطلوب اللہ اللہ کی رضا ہو وہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی زندگی بھر اس میں کس کو میں نے حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا ہو یہ میرا مقصد ہے میں تو عمل وہی کروں گا جو یہ حاصل ہوگا جس کے ذریعے سے میں وہ کہاں توحید فی الطلب بڑا پیارے اسطلاح ہے امام ابن تیمیہ نے جو بولی توحید فی الطلب کہ انسان کی طلب بس ایک ہو جائے ایک شاہ وہ چاہتا ہے سارے کام اسی کے لئے کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس آیت کا سورة زمر کا مضمون توحید فی الطلب ہے عمل کی توحید ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ بالکل سچ جو جو ہم نے آپ کو اس کتاب میں باتیں بتائیں ہیں وہ ساری حق ہیں ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں معاد کے بارے میں جو باتیں بتلائیں سب حق ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے بقصد کے ساتھ فَعْبُدِ اللَّهُ تو پس آپ عبادت کیجئے اللہ کی مخلص اللہ الدین اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے اسی اللہ کے لئے دین کو خالص کر کے اس کی آپ عبادت کریں یہ جو دین کا لفظ اس صورت میں بار بار آئے گا اس میں اس سے مراد اطارت ہے بندگی خالص بندگی عبادت کیا ہے اب یہ بار بار آپ پڑھیں گے اللہ کی عبادت کرو دین کو خالص کر کے عبادت کیا سمجھتے ہیں آپ عبادت کس چڑھیا کا نام ہے ہنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکابات ہے انہیں مان لینا خالص کرنا ہے یہ سوچے ہم 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ لیں اس کو عبادت کی دو ڈائمنشنز عبادت یہ ہے عبادت کا جسم جو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اطاعت بات مانیں گے اللہ کے لئے عبادت کو خالص کر لو مطلب اللہ کے لئے اطاعت کو خالص کر بات اسی کی ماننی ہے اس کے سوا اور کسی کی نہیں ماننی نہ دل کی نہ حاکم کی نہ کسی اور سوسائٹی کی نہ بیوی کی بات اللہ کی اطاعت یہ عبادت کا جسد ہے جو نظر آتا ہے ایک ہے عبادت کی روح وہ ہے آپ اللہ کی بات مانیں گے اللہ کی اطاعت کریں گے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر دل سے راضی ہو کر دل سے خوش ہو کر اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال ایک ہے بات ماننا ایک ہے خوشی کے ساتھ بات ماننا نہ محبت کے ساتھ بات ماننا عبادت کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں صرف اطاعت کے لئے بھی بولا گیا ہے فیرون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ موسیٰ اور حارون کی قوم ہماری غلام ہیں عابدون ہماری عبادت کرتے ہیں وہ عبادت خوشی سے نہیں کرتے تھے وہ مجبور تھے تو عبادت کا لفظ محض اطاعت پر بھی آ جاتا ہے صرف غلامی پر بھی لیکن اللہ کی عبادت تب بنے گی جب وہ اطاعت محبت کے ساتھ ہوگی اس میں بھی عمام ابن تیمیہ کی ہی ایک تعریف جو ان کے شاگرد نے حافظ ابن قیم بہدونوں نے بتائی عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے غایت الحب انتہا درجہ کی محبت معا غایت الزل والخضو اس کے ساتھ ساتھ انتہائی درجہ کا ظل آجزی چھک جانا ان کے ساری عباد مان انتہا درجہ کی محبت اور انتہا درجہ کی اطاعت ان دو کے ملنے سے عبادت وجود میں آتی اب یہ جو عبادت ہے جس کا جسد اور جس کا روح آپ کے سامنے ہے اب اس عبادت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اظہار کے لیے کچھ طور طریقے ہوں گے جنہیں ہم کہتے ہیں مراسمِ عبودیت عبودیت عبدیت کے مراسم کچھ رسمیں ہیں رسم کہتے ہیں ظاہر کو ظاہری چیزیں رسم الخط خط مارتے ہیں تو وہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ کوئی رسم الخط جسے آپ رسم ظاہری چیز کو کہتے ہیں تو وہ جو عبادت ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں محبت کے ساتھ کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے چند طریقے ہیں کبھی تو کھڑے ہو جاؤ کبھی تو جھک جاؤ کبھی پیشے دو کبھی حج پہ چلتے ہیں یہ کچھ طریقے ہیں جن سے وہ عبادت ظاہر ہوگی کہ یہ بات مانتا ہے تو اس سورت کا مضمون آپ کو یہی ملے گا کہ اپنی اطاعت کو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں فعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مخلصا اس حال میں کہ خالص تم کرنے والے ہو لہ الدین اس کے لیے اطاعت کو فرما برداری ہو کوئی اور کسی کی بات تم اس طرف توجہ نہیں کرتے صرف اسی کی بات اللہ 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 الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ خبردار اطاعت تو خالص اطاعتاں کس کی ہونی ہے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت تو خالص اللہ ہی کے لیے ہونی ہے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اور جو اس کے سوا دوسرے کو اولیاء بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہیں نہیں نہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الاللہ الزلف تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کچھ قریب کر دیں ہم اس لیے عبادت ہم ان کو کرییٹر آف ہیونز ایڈ ارث نہیں مانتے ہم یہ کبھی نہیں کلیم کرتے کہ انہوں نے آسمان بنایا ہے زمین نہیں ایسا نہیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ سوری کائنات یہ جو دنیا کے کام ہیں وہ یہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیویاں جن کے نام پہ ہم نے بنا رکھیں اللہ کی فیوریٹ کچھ ہستیاں ہیں اور وہ اللہ ان کی بات بانتا ہے یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کر دینے کا ایک ذریعہ ہے باز ہم اتنا قریب کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے رہیں یہ اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رہنی دکھاتا من ہوا کاظب کفار یہ شخص چھوٹا ہو کفار ہو ناشکرہ ہو اللہ اسے رہنی دکھاتا ادایت نہیں دیتا اگر اللہ ارادہ کرتا اولاد بنانے کا تو وہ پسند کر لیتا اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اپنی اولاد بنانے اگر اگر اُس نے اولاد ہی بنانی ہوتی تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا بنا لیتا سبحان وہ پاک ہے ان ساری بات وں سے جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ الواحد وہ اللہ ایک ہے بس اکیلا کوئی اُس کا اور نہیں ہے اُس کی برادری ذات کوئی ایک ہے القہار اور سب پر مسلط ہے چھایا ہوا ہے خلق السماوات والارض بالحق اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق بامقصد حق کے ساتھ بنایا فضول ہے آگے دیکھو تو سئی وہ ڈھاپ دیتا ہے لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور پھر وہ لپیٹ دیتا ہے اسی طرح دن کو رات پر اور اسی نے مسخر کر رکھا ہے تابع کر دیا ہے چاند کو اور سورج کو یہ ہر ایک موو کر رہا ہے لیجل مسمع ایک وقت مکرر تک کے لئے خبردار آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ ہی ہے جو عزیز ہے زبردست ہے اور غفار یہ کائنات کتنی با مقصد اللہ نے بنائی ہے تم اپنی زندگیاں نہیں دیکھتے تم ایسے ہی شترے بے مہار جو مرضی کرتے پھر تمہیں ہمیں بنا دی باقی ساری چیز با مقصد ہے تم بیکار ہو پہچانو تو صحیح اپنے مقصد کو اپنی عقل تو استعمال کرو کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک قائد اور قانون کا پابند ہے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے لیکن تم ہو تمہیں نہیں اکل آتی کہ تم غور کرو تمہیں اللہ نے ایسے کاریا بس ہو تم ایک بس ایسا خلق خلق من نفس واحد اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے پھر وہ ان آیتوں میں سے ہے جس میں ایولوشن کے لئے کچھ تھوڑا سا ایک راہ نکلتا ہے جو وہ مانتے ہوں ایک جان سے پیدا کیا شروع میں جو جانور تھا جو لیس کے اندر زمین میں جب صرف لیس لیس تھی اس میں جو جاندار ایک پیدا ہوا یونی سیلولر تو وہ ایک جان تھی اس میں میل فی میل کا بھی تصور ہی نہیں تھا اس کا جدہ ہونا ایسا ہی تھا کہ اس سے آدھا کٹ کے الائدہ ہو جاتا تھا وہ دوسرا بن جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ complicated ہو ہے پھر اس ایک جاندار کے اندر ہی ایسے جاندار پیدا ہو جیسے آپ کھینچوے دیکھتے ہیں ان کے اندر ہی ہوتا ہے میل اورگن بھی فی میل اورگن بھی انہی کے اندر ہی ابتدائی ایک جان سے جس میں تھا پھر آگے جان اور بڑی جانور تھوڑا complicated ہوئے ایسے جانور آئے جن میں ایک ہی کے اندر ہوتے تھے پھر وہ بھی علیدہ ہو گئے تو یہ آہستہ آہستہ اللہ فرمات ہے ہم نے پیدا کیا پہلے تمہیں ایک جان سے پھر اسی سے جڑا بنا لیا اور اس نے اتارے تمہارے لیے یا اس نے بنائے تمہارے لیے من الانعام چوپائوں میں سے ثمانیت ازواج آٹھ جوڑے یعنی جوڑے چار آٹھ ہو گئے وہ جانور اس کی ہم تفصیل پڑھ آئے ہیں سورة انعام کے اندر یہ چار جوڑے ہیں جو عرب میں تھے ایک جوڑہ بھیڑ کا اس کا ایک مونس لے لیں ایک مذکر لے لیں اسی طرح اونٹ مذکر اور مونس چھے اور اسی طرح گائے باقی جانور ہی نہیں کی کیٹیگوری میں آ جائیں گے تو یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے بنا دی ہے وہ تمہیں تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماں کے بطون تمہاری جو مائیں ہیں ان کے بطون کے ماں کے پیٹوں میں تمہیں وہ تخلیق فرماتا ہے خلقم من بعد خلق ایک در مرحلے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ پڑھ آئے ہیں ہم کئی مقامات پر نطفہ علقہ مزغہ پھر یہ خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاس تین تین اندھیروں کے اندر تین تین پردوں کے اندر یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بدلایا جاتا ہے کہ کئی غیر مسلموں نے بڑے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں آج پتا چلا جب ہم نے دیکھا اندر جا کے تو تب انہیں کیسے پتا چلا جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے کسی پر کسی انداز سے کسی پر کسی انداز اس نے کہا یہ قلام جھوٹا ہونی زیادہ اس وقت تو سوال پیدا نہیں ہوتا سائنس تھی نہیں اس لیول نہیں تو اب ہمیں پتا چلا سو سال ہوئے ہیں کہ ہم امبریو کیسے بنتا ہے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کیا کیا چیزیں قرآن کہہ رہا ہے یہ ظلمات ان سلاس تین پردوں کے اندر ایک پردہ تو یہ پیٹ کا اندر پھر اس کے بعد اندر جا کے ایک دیوار پیٹ کی پھر دوسری دیوار وہ یوٹرس کی جس کے اندر وہ ہوتا ہے بچہ اور پھر اس سے اندر تیسری دیوار وہ جلی جس میں لپٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جناب تو یہ تین پردے خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس تین پردوں میں اللہ تمہیں ماں کے پیٹوں میں بناتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق ذالکم اللہ ربکم وہ اللہ ہے تمہارا رب لہو الملک حکم اس کا چلتا ہے بادشاہ وہ ہے لا الہ اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں فانا تُس رب کہاں پھیرے جاتے ہو کہاں پھیرے جاتے ہو کہاں بچلائے جاتے ہو کہاں بہکائے جاتے ہو ان تغفروں اگر تم نیمان ہوگے کفر کروگے وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنْكُمْ اللَّهَ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے وَلَا يَرْزَا لِي عِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں پسند نہیں کرتا کہ بندے کفر کریں وَإِنْ تَشْكُرُو اور اگر تم شکر گزاری کروگے يَرْزَهُ لَكُمْ وہ اسے پسند کرتا ہے تمہارے لئے وہ راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے اگر شکر کریں وَلَا تَذِرُوَازِرَةُمْ وِذْرَوْقْرَا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اپنے رب کی طرف فَأَيُّ نَبِّئُكُ وہ تمہیں پھر بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے رہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے فَأَيْدَا مَسَّلْ انسانَ اَذُرُرْ دعا رَبَّهُ وہ دعا کرتا ہے پھر اپنے رب کو پکارتا ہے مُنِبَنْ إِلَىٰ بڑا اس کے ساتھ جھک کے اسی کی طرف توجہ کر کے پھر اسے پکارتا ہے سُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نَعْمَتَ بِنْهُ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے لپیٹ دیتا ہے اپنی نعمت کی ساتھ اپنی طرف سے نسیہ وہ بھی بول جاتا ہے مَا كَانَ يَدُوْ إِلَىٰ جو وہ اس نے پکارا ہوتا ہے اپنے رب کو جس وجہ سے پھر پھر ختم پھر بول گیا یاد نہیں رہتا وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادَ اور پھر اللہ کے لئے شریک بنا دیتا ہے یہ اس نے کہ وہ بھی ایسا کرتا ہے وہ بھی ایسا کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے لِوْزِلَّ عَنْ سَبِيلِهُ تاکہ پھر وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے قُل آپ کہہ دیجئے تُمَتَّمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا تھوڑا بہت پائدہ اٹھا لو بھئی اپنے اس کفر کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت ٹھیک ہے اس دنیا میں تو باوجود تمہارے کفر کے اللہ نے جو تمہارا رزق لکھا ہے وہ نہیں بند ہوگا وہ تم لے لو تھوڑا سا جو نفع ہے اس دنیا میں ہے تھوڑا سا پھر اِنَّكَ بِنْ اَشْحَابِ النَّارِ تم نے پھر جہانمیوں میں سے ہو کے رہنا ہے جہانم کے ساتھیوں میں سے امن ہوا قانت کیا پس وہ شخص کہ جو قانت ہے قانت یہ لفظ نکلائے کنوت سے کنوت جھکنے والا دعائے کنوت نہیں کرتے تو ایک وہ شخص کہ جو فرما بردار ہے جھک کے رہتا ہے آج یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں اس قرآن میں یہ انداز بھی بار بار آئے گا کہ اللہ رب العزت بات آدھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ شروع کیا جائے گا کیا پس وہ بندہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے آگے ختم وہ نہیں بتائے گا کہ برابر ہو سکتا ہے اس کے بھی وہ ذکر نہیں ہو گا یہ صورت کے بار بار آپ دیکھیں گے یہاں پہلی دفعہ آگیا امن ہوا قانتن کیا پس وہ شخص کہ جو فرما برداری کرتا ہے جھکتا رہتا ہے قنوت کرتا رہتا ہے آنال لیل رات کے اوقات میں ساجدن وقائمن کبھی سجدے کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوتے ہوئے یحضرالاخرہ تا آخرت کا ڈر اس کے ذہن میں دل میں چھایا رہتا ہے یرجو رحمت رب اپنے رب کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے بس ختم بات اب حالانکہ تھا اس کے آگے کہ کمن ہوا غافل کہ یہ بندہ جو سارے رات کنوت کرتا ہے سارے رات نہیں مطلب رات کے اوقات میں سجدے کر رہا ہے کھڑا ہے کنوت کر رہا ہے آخرت سے ڈر بھی رہا ہے رب کی رحمت کی بھی امید ہے اسے کمن ہوا غافل کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کے جیسا کہ جو غافل ہو اس سے وہ نہیں کہایا بات بات چھوڑ دیتا ہے انڈسٹوڈ ہے قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے ہل یستغل لذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا وہ لوگ جنہیں باتوں کا پتہ ہے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو جاہل ہیں نہیں ایسا انما یتذکر اولو الالباب نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو کچھ اقل والے ہیں قل یا عباد اللذین آمنوا اتقو ربکم کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے یہ مکی صورت ہے مکی صورتوں میں کہیں آپ کو یا یوالذین آمنوا نہیں ملے گا وہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے اس لئے یا عباد اللذین آمنوا اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لائے ہو اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے لیلذین احسنوا وہ لوگ کے جو نیکی کریں گے فی حاضی الدنیا اس دنیا میں حسانہ ان کے لئے بچائی ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا عَرْلَّهِ کے زمین بڑی کو شادہ ہے بہت وسیع ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب سبر کرنے والوں کو تو بے شمار عجر دیا جائے گا ان کا عجر پورا پورا دیا جائے گا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ صابرون کو پورا پورا دیا جائے گا عجْرَهُمْ ان کا عجر بغیر حساب بغیر کسے حساب کے قُلْ آپ فرما دیجئے اِنِّي اُمِرْتُ مجھے تو حکم دیا گیا ہے اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کرنے والا ہو کر اسی کے لئے اطاعت کو میں تو اس کی عبادت کروں اطاعت کو صرف اسی کے لئے خالص کر کے مجھے یہ حکم ملا ہے بس میں نے تو یہ کام کرنا ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم ہوا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں پہلا فرما بردار پہلا مسلمان میں خود ہو جاؤں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں حکم دوں اور خود نافرمانیاں کروں پہلا مسلمان میں خود ہو مجھے حکم دیا گیا ہے قُلْ اِنِّي اَخَافُوا آپ کہہ دیجئے اِنِّي اَخَافُوا میں تو خود ڈڑتا رہتا ہوں اِنْ عَشَيْتُ رَبِّ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی تو عذاب و یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے میں ڈڑتا ہوں کئی میں بھی نہ پکڑا جاؤں اس میں یہ بڑا پیارا انتاز صورت یونس میں آیا ہے اس طرح کا بڑا ایک اللہ رب العزت جو ایک جلالی انتاز ہے انہوں نے کہا کافروں نے اللہ نے نقل اللہ نے بات ان کا ذکر کی ان کا قول کہ وہ کہتے ہیں ایتی بی قرآن غیر حاضر او بدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو اور قرآن لاؤ اور قرآن لاؤ یہ نہیں سئی اس طرح مطلب دنیا میں آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ نے جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے کوئی کمپروبائز ہوتا ہے ٹیک اینڈ گیو ہوتا ہے اچھا چلو ہم راضی ہیں آپ کی کچھ باتیں قبول کرنے کو لیکن کچھ نہ کچھ آپ ہماری لیں اس قرآن کے ساتھ گزارا ایک کوئی اور لائیں جس میں اٹس ٹو ریجڈ ہے تھوڑا سا ہو اس میں فلیکشبیلٹی ہو کچھ تو ہماری بھی بات مانی جائے او بدل ہو یا چلیں سارا نہیں کچھ اسی کو تھوڑا سا وہ کر دیں کچھ تو بات ہماری اس کے اندر آئے تاکہ آپ اللہ نے بڑا واضح کیا قول آپ کہہ دیجئے میری یہ پوزیشن ہی نہیں ہے میری یہ ایتھارٹی نہیں ہے کہ میں اسے خود اپنے آپ سے بدل ہوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو اس میں حکم آ گیا میں تو خود اس کا پابند ہوں اور وہاں یہی الفاظ میں تو خود ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانا رب کا تو بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے تو پھر یہاں بھی وہی بات قول اللہ اعبد مخلص اللہ دینی اب دیکھیں تیسری دفعہ یہی فرز آ گیا آپ کہہ دیجئے اے اللہ میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لئے خالص کریں اپنے اطاعت کو اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کی توقع مجھ سے نہ رکھنا میں تو صرف اسی کے لئے اطاعت فابدو ما شیعتم منت تم جس کی چاہو پرستش کرو اس کے سوا ہمارے ذمہ تو تمہیں بات بتانا تھا خل آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسرو گھاٹا پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹا اٹھایا اپنا بھی خسرو انفظوں اپنے آپ کو بھی انہوں نے خسارے میں ڈالا و اہلی ہیم اور اپنے اہل و ایال کو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن تو گھاٹے والے وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور گھر والا ہوں آج ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کا جو سربرا ہوتا ہے اس کے تو ذمہ ہے یہ کہ وہ خود بھی ہمت کرے گھر والوں کو بھی چلائے لے کر دین کے راستے پہ آج بڑا اوکھا ہو گئے معاملہ اس شخص کا خود دین پہ چلنا مشکل ہے پھر گھر والوں کو چلانا مشکل ہے تو یہ عظیمت والی جو راہ ہے وہ اس پہ نہیں چلتا گھر والے بھی بہرے ہیں خود بھی بہرہ ہے بلکہ ان کا ادھر بھی امام بننا ہوا ہے کچھ وہ کرتے ہیں دس وہ کرواتا ہے برائیوں کے لئے راستے ہموار بے پردگی اس کی وجہ سے ہوتی ہے فریلی انٹر مکسنگ جو گھروں میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ نہیں کوئی کر رہا اس کے نزدیک کوئی نہیں ذہن بچوں کے صاف ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اچھے ہیں میرے بچے ہیں میری اولاد اس طرح کی ہو نہیں سکتی پھر اور طرح طرح کی چیزیں گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی اس نے خسارے میں ڈالا اپنے بیوی بچوں کو بھی اس نے خسارے میں ڈالا بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں بچے دیکھنا چاہتے ہیں کیبل آپ نہیں اتار سکتے بچوں کے ساتھ آپ ظاہر ہے پھر باخر دنیا میں جو رہن نہیں ہے تو کیسے پھر کیبل کے بغیر کیسے رہنے ہیں بچوں نے کارٹون دیکھنے ہیں بچوں کے کارٹون کبھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اب مسئلہ ہوتا ہے بیگموں کے ڈراموں کا اس میں کوئی چینل بہت سارے اب ڈرامے کے ایسے ہیں کہ وہ کیبل والوں نے دیکھنے ہو گیا اس سے بھی آگے اب یہ جو مجھے تجربہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کیبل تو اب یہاں ہے نہیں اب ہم تو کیبل خیر ٹی وی تو ہمارے گھر میں شروع سے نہیں رہا وہ ہم لیکن یہ جو موبائل زائین یہ جو یوٹیوب پہ سب کچھ چلتا ہے اس میں پھر مجھے یہ بھی تجربہ ہوا کہ پہلے جو ڈرامے چلتے تھے ٹی وی پہ اس میں کچھ مشہوریاں آ جاتی تھیں اس میں وہ بھی نہیں آتے اس میں بڑے انہماک اور توجہ آپ کی اگر ہے تو آپ بس یہ کام کریں باقی دنیا میں کیا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی آپ کو ترتیب کے ساتھ سارے چیز ہیں یہ بہت اچھا ہے وہ بہت ہے وہ تو خیر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ڈراما کلچر کیسے خراب کر رہا ہے یہ تو ہم مزامین جو ہیں کچھ لوگوں کے اصل تو خرابیاں انہیں نے کی ہیں یعنی بڑی پلینڈ انداز میں یہ چیزیں آئیں ہیں ساری ایسے نہیں آگیا تو یہ جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے بہت ذمہ داری ہے اس نے محول بنانا ہے اور محول بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو خود حاجسہ بننا پڑے گا خود وہ نیک نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ والا نیک بننا پڑے گا جو اللہ کو مطلوب ہے کسی بندے کی آپ نے تعلیم کرنی ہو تو آپ کو سب سے پہلے کردار ویسا بنانا پڑے گا اور یہ گھر والے وہ ہیں جو آپ کو ووچ کرتے ہیں دن رات وہ آپ کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں آپ اگر اللہ سے ڈرنے والے بن گئے ہوکھانی بولتے لڑتے نہیں ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں مرتے رہتے ہیں آخر وہ دو چار پانچ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ آپ اور درانگے ہیں پھر آپ ان کو سمجھائیں گے پھر ظاہر ہے اچھا اندال اپنائیں گے جو گھٹی میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ دور جائیں گی وہ سمجھانے سے ہیں یہ بڑا جہاد والا کام ہے مطلب وہ جہاد جو کشا کش ہے جو کوشش ہے نفس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ مل کے معاشرے کے ساتھ یہ حمد والا کام ہے تو جنہوں نے نہیں کیا جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و ایال کو بھی وہ ہیں جو قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والے ہیں اللہ نے سورة تحریم میں آپ آگے پڑھ لیں گے حکم دیا بچاؤ خود کو اور اپنے آپ کو آگ سے بتاؤ آپ ان کے مسئول ہو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ آپ کی رئیت ہے آپ کا جیسے شیپرڈ نہیں ہوتا اس کے کچھ بھیڑ بکریاں کچھ ریوڑ ہوتا ہے تو وہ ان کا نگران ہوتا ہے تو گھر کا حاکم مرد کو اللہ نے حاکم تو بنایا ہے قوام تو بنایا ہے عورتوں کے اوپر but authority comes with responsibility جب بھی کہیں آپ کو ادھاروں میں ایسا ہوتا ہے کوئی authority آئے گی تو ساتھ responsibility آئے گی نا تو یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر بچوں کی بھی بیویوں کی بھی یہ کہہ دینے آسان ہے بیویوں کو ناقش العقل بنائیں لیکن وہ سارے ذمہ اب کس پہ آگئی بندے پہ آگئی ہے اس پہ تو کم پوچھا جائے گا زیادہ تو تم سے پوچھا جائے گا اس کے اندر فہم کم ہے بصیرت کم ہے شعور کا محجزبات زیادہ ہیں رییکٹ کرنے کی اس کے اندر وہ potential تو یہ سارا اس سے پوچھا جائے گا جو mature زیادہ ہے تو definitely اسی پہ آئیں گی ساری چیزیں اَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينَ آگاہ ہو جاؤ یہ ہے خسرانِ مُبِينَ واضح خسارہ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلٌ مِّنَ النَّار ان کے اوپر بھی ہوں گے ذلل سائے ذل کی جمع ذلل ان کے اوپر سائے ہوں گے مِنَ النَّار کس چیز کے آگ کے یہ جو سائے کون کرتا ہے بادل ہی کرتا ہے بادل آگ کے ہوں گے وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَل اور ان کے نیچے نیچے فرش وغیرہ نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ گدے بھی آگ کے ہوں گے مختلف بڑے بڑے ڈائیمنڈ کا وہ جو اٹھتا ہے بڑا ہوگا وہ بھی واغ کئی ہوگا بہترین ریسٹ کرنے کے لئے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَ یہ ہے وہ عذاب اور سزا اللہ کی اللہ جس سے ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو یا عباد افتتہ اے بند بندوں ڈرو اللہ ڈرا رہا ہے اور تم مجھ سے ڈرو کیا پیارا انداز ہے یہ ہے وہ سزا اللہ جس سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے اور آگے اللہ فرما رہے اے میرے بندوں ڈرو مجھ سے اللہ دین اجتنب اتواہوت وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا پرہیز کیا جو بچے تاغوت سے جنہوں نے تاغوت کی بات نہیں مانے تاغوت ہر وہ شئے ہے جو اللہ کے حکم سے سر تابع کر ہر وہ شئے وہ فرد ہو وہ ادارہ ہو وہ ریاست ہو اللہ تاغوت تاغوت کا لفظ نکلا تغیان سے تو ہاں اب بڑھنا حد سے بڑھ جانا اگر یہ دریا اپنی حد کے اندر بہ رہا ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہے نظارہ کیا بات ہے لیکن وہی جو اب باہر نکالا ہے پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی تو پکڑ لے گا اپنی حد اب تغیانی میں آ گیا تو بالکل اسی طرح انسان اگر اپنی حد میں رہے اسی دائرے میں جو اللہ کے رسول دے گئے ہیں فرمبرداری کرتا رہے تو معاشرہ بہت اچھا اللہ کے حکم سے سر تابع کی اس دائرے سے باہر نکلا تاہوت ہو گیا تو وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا جو بچے رہے تاہوت سے یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کرے تاہوت کی عبادت سے جو بچے رہے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّه اور جنہوں نے انابت کی رجوع کیا اللہ کی طرف جھکے ادھر توجہ کی لَهُمُ الْمُشْرَىٰ ان کے لئے تو خوش خبری آئیں فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ تو آپ خوش خبری دیجئے ان بندوں کو جو سنتے ہیں بات کو فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا پھر اس کے بعد جو احسن لیول ہوتا ہے اس پہ چلتے ہیں آپ کے سامنے ایک بات بتلائی گئی اب آپ اس بات پر عمل کرنے اب مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ طریقے کار ہے آج کل کے لوگوں کا ہم اسلام پر عمل تو کرتے ہیں لیکن بڑی اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں کہ اس سے کوئی کم تر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چھوٹ مل سکتی ہے کوئی تھوڑی اور بھی مل سکتی ہے پھر سب سے جہاں آخر یاد دا جائے وہاں آم آ چلے اب اس سے نیچے حرام ہو گیا یہاں ٹھائر ہونا کیا چاہیے جو وہ سب سے احسن ہو اس پہ فالو کرے لیسٹ پہ کیوں جا رہے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہونا چاہیے کہ you need to take the line of least resistance but when it comes to religion but when it comes to obeying اللہ you must take the best possible اس میں تو نہیں ہونا یہ صحابہ اے کرام کا طرز حمل تھا وہ دیکھتے تھے کہ ہم اسلام کو کیسے سرف کر سکتے ہیں in the best possible fashion ہم اسلام کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارا اب وہ ہو گیا shift ہم اب دیکھتے ہیں اسلام ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے کتنا ایک اسلام نیچے آ سکتا ہے ہمارے خاطر خود ہم نے اوپر نہیں اٹھنا اولائک اللہذین حداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی وولائک ہم اولو الالباب یہی اولو الالباب ہے افمن حق علی پھر وہی انداز آ گیا افمن حق علی کلمت العذاب کیا پس وہ بندہ جس پر ثابت ہو گیا حق فکس ہو گیا جس پر دفع لگ گئی کلمت العذاب اللہ کے عذاب کی دفع جس پر لگ گئی بس آگے پھر بات ختم افا انت تنقذ من فی النار کیا تم بچا سکو گے اس کو کہ جو آگ میں ہے لیکن اللہذین اتخو ربہم لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے لہم غرف ان کے لئے تو بالا خانے ہیں ان کے لئے تو اونچے اونچے کمرے اونچے اونچے محلات ہوں گے من فوقہ غرف ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں بالا خانوں کے اوپر اور کمرے مبنیتن وہ جن کے اوپر بنے ہوں گے دوسرے یعنی بیلڈنگز کے اوپر بیلڈنگز ہے یعنی اللہ سکرائیس کرپرز دے گا جنت میں بھی بڑے یہ آپ نیو یارک میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے بیلڈنگ نیچے ہم تو حقیقت ایسے ہی ہے سچی بات ہے ہم تو خیر یہ ملتان فیصل آباد سے ادھر ادھر کہیں گئے نہیں تو وہ جو ادھر دکشہ دیکھتے ہیں ٹی ویوں میں وہ تو دنیا ہی آ رہا ہے یعنی کہ ہم دس منزلہ بیلڈنگ کوئی آ جائے تو ہم ذرا ٹھئر کے دیکھتے ہیں تو کجا ایک سو دس منزلہ ایک سو دس تو بہت پہلے کی اب تو اس میں دو دو سو تین تین سو ہاں ہاں وہ مطلب میں نظر آتی ہیں چیزیں سکائیسکریپر صحیح نام رکھا کہ جس میں دو دو سو منزلیں سر آپ اور میں اللہ ہمیں وہاں نہ لے جائے تو بہتر ہے لیکن اگر چلے جائیں تو آپ کو دل سے احساس ہوگا کہ اصل تعلیم یافتہ تو جی انہوں نے علم کا فائدہ اٹھایا دیکھو تو صحیح محول کس طرح کا معاشرہ کس طرح کا فیسلیٹیز کس طرح کی علم کو صحیح استباع تو جانور ہے جاہل لوگ میں پتہ ہی کون جب ابھی تک مٹی میں بیٹھے ہوں نہیں کر دیکھو مٹی کو سونا بنا کے لوگ بیٹھے تو یہ ہمارا وہ دنیا میں دنیاوی ترقی اتنی انہوں نے کر لی ہے کہ جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے انسان کو اپنے حواس اپنے ذہن پر اعتماد نہیں رہتا جس طرح سے انہوں نے آگے کر لیا اپنی زندگی کو تو اللہ دنیا جنت میں اللہ دے گا یہ سکرائسکریپرز بیلڈنگ سے اوپر بیلڈنگ اور بیلڈنگ اور جتنی آپ چاہیں گے اتنی منزلہ بن جائیں تجری من تحت الانہار دامن میں اس کے نہریں بھی جاری تجری چلنا یہ جاری رہنا انہ شیطان یجری مجرہ دم اللہ کے رسول کا فرمانہ شیطان انسان میں چلتا ہے خون کے چلنے والی جگہ کے ساتھ خون جیسے گردش کرتا ہے پورے بلڈ میں اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی چلتا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف اللہ المیاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا علم تر ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ انزل من السمائم اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اسے چلا دیتا ہے زمین کے اندر مختلف چشموں کی شکل میں مختلف دریاؤں کی شکل میں چلا دیتا ہے پھر اس کے ذریعے ذرات کھیتی نکال لیتا ہے مختلفاً الوانو رنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں پھر وہ پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے پھر وہ اسے چورا چورا کر کے ختم کر دے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِهُرِ اس میں ہے نصیحت اولوالالبا یہ ہے پلانٹ کا فصل کا لائف سائیکل جو پانچ چھے ماہ پر مشتمل ہوتا ہے یہی تمہارا لائف سائیکل جو بچان ساٹھ سال پر مشتمل کہتے نکلی بڑی ہوئی رنگ اس کا چینج ہوا پکی ہوئی پھر زرد ہونے لگ گیا اور پھر کٹ لے گئے پھر چورا چورا ختم کچھ نہیں بچے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ بس کہ کافی ہوئی ہی ہم تو بہت آہستہ آہستہ پڑھنے لگ گئے لیکن اب مجھے وہ مسئلہ نہیں رہا کہ ہم اسے مکمل نہیں کر سکیں کہ میں ذہنی طور پر مطمئن مجھے وہ مجھے